بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا تو کھل جا ایک تو ایسی بات ہے نا بات لیں وہ بند ہونے والے یہ بھائی ایسے ہے مکناتیس ٹائپ یہ ایسی گر جاتی ہے برحال جی آج کے گولڈ ریڈ کے مطلق آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا میں اور اس وقت اچھا ایک چیز ماں کے لیے کر دوں میڈیو کو سٹارٹنگ میں بہت سے بھائی کمنٹ کر کے یا ورسپ کے اوپر بھائی بولتے ہیں کتنا لے کر جا سکتے ہیں یا بھائی کیسے لے کر جاؤں میں نے بھائی ہینڈ کیری میں رکھ لی ہے ٹھیک دیکھیں آپ کتنا لے کر جا سکتے ہیں اس کے مطلق یہ ہے کہ ساٹھ ہزار ریال کے اراؤنڈ میں آپ سعودی ریبیا سے لے کر جا سکتے ہیں ساٹھ ہزار میں آپ کی تمام قیمتی چیزیں ہوں گی مثال کا طور پر اگر آپ نے ایپل کی واش ڈال لی ہوئی ہے بھائی چوبیسو ریال کی تو وہ بھی اسی میں کاؤسٹ ہوگی یہ بھی آپ کو کلیے کر دوں میں تو گولڈ لے لے پانچ اگر آپ خود جا رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے پانچ پانچ دست اولے لے لیں کوئی مشکل نہیں ہے ہاں اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے تو پھر آپ بھائی بیس اولے بھی لے کر فیملی کو ڈال دیں خود بھی کچھ اپنی پاکٹ وغیرہ میں رکھ لیں کوئی تینٹشن نہیں ہے اور گولڈ لانے کے لیے میں بولتا ہوں بیسٹ بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی پاکٹ میں رکھیں ٹھیک ہے کسی بھی جیم میں ڈال لیں وہ اچھا ہوتا ہے اگر بسکٹ ہیں تو پھر تو آپ اپنے ویلٹ پرس میں بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اپنے پاس رکھیں گولڈ یہ بیسٹ ہے ہینڈ کیری میں بھی مت رکھیں میں یہ بولوں گا برحال جی اگر ہینڈ کیری آپ کا سیف ہے آپ کو پتہ میرے پاس ہی رہے تو پھر کوئی مشکل نہیں اگر ریٹ کے مطلق بات کرنے جی تو پاکستان میں تقریباً دو لاکھ بارہ ہزار سے لے کر دو ہزار تیرہ کے راؤنڈ میں رہا اور اب بھی انڈیا سوری سعودی ریویہ کی بات کر دیتا ہوں میں ویسے ایک کیجی گولڈ کا ریٹ ویسے ہمارا کو لینا دینا نہیں ہے ایک کلو سونے سے لیکن پھر بھی چلو چسکے کے لیے بتاتا ہوں آپ کو میں ایک کلو سونے کی قیمت اس وقت سعودی ریویہ میں دو لاکھ تقریباً چھتیس ہزار ریال جی یہ ون کیجی کی قیمت آپ کو بتائیے میں نے اچھا جی ابھی کیرٹ کے حساب سے اور گراموں کے حساب سے آپ کو بتائیتا ہوں میں چودہ کیرٹ کا گولڈ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں لو کوالٹی گولڈ ہے پاکستان میں کوئی پسند نہیں کرتا ہے ہاں خواتین ڈالیں تو گولڈ نہیں لگتا ہے بلکل لیکن سنیار جو ہوتے ہیں وہ اس کو لائک نہیں کرتے ہیں چودہ کیرٹ کے گولڈ کی قیمت اس وقت ایک سو انتالیس ریال یعنی کہ ایک سو انتالیس چالیس ریال ایک گرام کی بتا رہا ہوں آپ کو اگر آپ ایک تولہ لینا چاہ رکھے ہیں یعنی کہ دس گرام تولہ تو ویسے ساڑھے یارہ گرام پلس میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ دس گرام لینا چاہیں گے تو آپ خودی اندازہ کر لیں تقریباً تیرہ چودہ سو ریال کا آپ کو ایک مل جائے گا وہ دس گرام چودہ کیرٹ والا اگر اٹھارہ کیرٹ یعنی کہ اس سے بہتر کی طرف جاتی ہے جو کہ قابل قبول ہے پاکستان میں اور اٹھارہ کیرٹ گولڈ اس وقت ایک سو اسی ریال کا آپ کو ایک گرام مل جائے گا اور دس گرام اگر آپ لیں گے تو تقریباً اٹھارہ سو کا مل جائے گا آپ کو اٹھارہ سو ریال کا دس گرام اٹھارہ کیرٹ والا اگر اس سے آگے جائیں ہم اکیس کیرٹ کی طرف تو اکیس کیرٹ کا گولڈ بھائی اس وقت اس کی قیمت ہے دو سو تقریباً آٹھ ریال نائٹی فائف تقریباً دو سو نو ریال اور دو سو نو ریال ایک گرام کی قیمت ہے اکیس کیرٹ کا گولڈ بھائی اچھا گولڈ ہوتا ہے پاکستان میں سنیار بھی اس کو لائک کرتے ہیں اور ویسے بھی شائنی ہوتی ہے اس میں اور برحال اس میں اگر آپ دس گرام لینے چاہیں گے آپ خودی کلکولیٹ کر کے دیکھنے دو سو نو ریال تقریباً اکیس سو ریال کا آپ کو مل جائے گا اور اگر ہم جائیں بھائی بائیس کیرٹ کے گولڈ کی طرف جو کہ پیور گولڈ میں بولتا ہوں اسے بھی پیننے میں اکیس اور بائیس ہی لائک کیے جاتے ہیں چلتے بھی یہی ہیں بائیس کیرٹ کے گولڈ کے اگر بات کریں تو اس کا آدھ کا ریٹ ہے دو سو اٹھارہ ریال جی دو سو اٹھارہ ریال میں آپ کو بائیس کیرٹ گولڈ ملے گا اور ایک گرام کی قیمت آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے جتنے گرام لینا ہے وہ آپ کی مرضی ہے چوبیس کیرٹ کے گولڈ کی ابھی بات کر لیتے ہیں لاشٹ میں چوبیس کیرٹ کے ویسے زیادہ بسکٹ ہی چلتے ہیں اور پردیسی بھائی بسکٹ ہی خریدتے ہیں پانچ گرام کا لیلیں دس گرام کا لیلیں وہ سکھیں بھی مل جاتے ہیں بسکٹ بھی مل جاتے ہیں آپ کی مرضی ہے پچاس سو گرام تک بھی ویسے آپ کو تو آپ کی اوپر ہے بھائی تو برحال اگر ہم چوبیس کیرٹ گولڈ کے ریٹ کی بات کریں آپ کو ایک گرام مل دے گا چوبیس کرٹ کا گولڈ جو کہ پیور گولڈ ہوتا ہے زیادہ پردیسی بھائی یہ لے کر آتے ہیں اور پاکستان میں کچھ سنیار کو دے کر گولڈ بنوا لیتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے اگر سنیار آپ کے بھائی اعتماد والا بندہ ہو ماندار ہو تو پھر ٹھیک ہے